پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت اے اتقاف میں بیٹھ کے حضرت اس بیچینی کو کافی قرار آ گیا حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہم اتقاف کے پورے دن کرنے کے بعد واپس اپنی زندگیوں میں مشغول ہوں گے دوبارہ تو ہم جب واپس اپنی زندگیوں میں مشغول ہوں گے تو حضرت کن چیزوں کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے اور کن عامال پر ہمیں خاص توجہ دیں دنیاوی لحاظ سے جو معاملات آپ نے یہاں پہ ہمیں بتائیں وہ تو ہم انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے کون خاص عامال جو ہمارے ہونے چاہیے وہ اس میں کریں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اقلاص اپنے اندر کس طرح سے پیدا کیا جائے اپنی نیتوں میں اور اپنے عامال میں ماشاءاللہ اللہ حکم ماشاءاللہ شکاگو سے تشریف لائے ہیں مسعود بھی ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے لئے بھی گویا کہ خوشخبری کی بات کہی کہ ماشاءاللہ یہاں آگے ان کو قرار ہوا تسکین ہوئی جو ایک بے چینی تھی ماشاءاللہ چین میں بدلی کہ علماء علماء کی صفوں میں ہوں گے صلح صلحوں کی صفوں میں ہوں گے انبیاء کی اپنی صف ہوگی اولیاء کی اپنی ہوگی ہم کہاں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ وہی حدیث میں آتا ہے المر مامن احبا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے آپ علماء سے محبت کر رہے ہیں مجھ سے محبت کر رہے ہیں اور یہ اولیاء اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو جو جس سے محبت کرے گا اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ میں اسی کی جماعت میں انشاءاللہ وہ آپ داخل ہوں گے تو یہ بہت مبارک بات ہے اور باقی آپ نے کہا کہ آم زندگی میں جائیں گے تو کیا کریں تو جو معاملات ہیں وہ تو ہم پورے کریں گے لیکن وہاں کس چیز کا دھیان رکھیں تو دو چیزوں کا دھیان رکھیں قلب میں خوف خدا اور عمل میں اخلاص الہی یہ دو چیز ہیں قلب کے اندر خوف خوف اور اخلاص کیونکہ یہ رمضان کا پورا پروسٹ جو ہے خوف اخلاص پر ختم ہوتا ہے اس نے دشتہ جمعہ کے بیان میں میں نے یہی حقیقت بیان کیا ہے کہ اس کی رمضان کی خاصیت جو ہے کہ خوف اور اخلاص یہ دو چیزیں پیدا کرنے ہیں کہ یہ انٹینسیو کورس ہے تو اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں اپنے کلام سے اپنے حال اپنے قال سے سب سے پہلے خدا کا خوف کہ میں زبان سے بول جو رہا ہوں یہ سامنے والے کے کان سننے سے پہلے میرے رب کے کان سن رہے ہیں بلا تمثیل جو اللہ کے شاہ شان جیسے کان ہے اللہ وہ سمات کر رہے ہیں اور میں جو بول رہا ہوں تو دل پر نگاہ اس اللہ کی ہے کسی نیت سے بول رہا ہوں لوگ تو آپ کے الفاظ سے دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں لیکن اللہ آپ کے الفاظ کو دیکھتا آپ کے قلب کو دیکھتا آپ نے کسی نیت سے الفاظ کہیں آپ کا اخلاص چک ہو رہا ہے اس سے تو حدیث پر فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے ولیکن اللہ تمہارے قلوب کو اور اس کے اندر نیتوں کو دیکھتے انٹینشن کیا ہے تو بس آپ اخلاص پیدا کریں ہر عمل کے اندر اور اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کے لئے ہو بس یعنی جو بھی کرو دنیا کا کرو یا آخرت کا کرو اللہ کے لئے کرو بلکہ میں نے مجھے یاد آ گیا میں نے اپنے والدی نسبتی امام الاولیاء حسن الاولیاء امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید ادیس سر روح کرمی ایسے بیٹھے تو میں نے کہا کہ اببا جی کوئی نصیت فرمائے یہ کوئی نصیت فرمائے حضرت فرمایا کہ جو کرو پہلے دنیا کا ہو یا دین کا ہو آخرت کے لئے کرو دنیا کی نیا سے کچھ نہ کرو وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا لیکن آپ جو بھی دین کا یا دنیا کا کام کرو آخرت کے لئے کرو یہ ہے وہ اخلاص خالص کہ جس کے اندر آخرت کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں ہے تو اخلاص پیدا کرو اپنے عمل میں اور اپنے قلب کے اندر خوف خدا پیدا کرو یہ دو چیزیں ہیں اس کا مراقبہ بھی اس کا تذکرہ مذاکرہ بھی انشاءاللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی دے گا بہت شکریہ حضرت